بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم کی چینج لانے والی ہے اگر اس میں بتائے گئے پڑھائے گئے پرنسپنس کے اوپر آپ نے عمل کرنا شروع کر دیا چالیس ملین کاپیز بھک چکی ہیں اور چالیس زبانوں نے ترجمہ ہو چکا ہوا ہے مطلب او مائی گاڈ یہاں یہ وہ کتاب ہے جس کا نام ہے سیوہن ہیپٹس آف ہائیلی افیکٹیو پیپل اور اس کو لکھا ہے جناب سٹیفن نار کروینے جو کہ بھوڈی افکورس ویلنون آتر ہیں ناؤ اس کتاب نے کامیابی کہ تمام دروازے توڑ دی ہیں حتیٰ کہ وہ دروازے بھی توڑ دی ہیں جن کو دیا کے سامنے رکھا گیا تھا اور کہا گیا تھا دیا دروازے توڑ دو میرے چینل پر آپ کو اس طرح کی اور بہت ساری بکس و مریز ملیں گی جس سے آپ کی زندگی میں بہت بڑی ایک پرادائن شفٹ آنے والی ہے لیکن اس کے لئے آپ کو بھی کچھ ایکشن لینا پڑے گا اور پہلا ایکشن یہ ہوگا کہ آپ اس چینل کو سبکرائب کریں یہ کتاب جو ہے جناب پندرہ آگست انہیں سو نانوے اینے کے 1989 میں لکھی رہی تھی اور پندرہ آگست ہمارے ایک بہت اچھے دوست کی دیٹو پرتے تو ہم نے یہ ویڈیو ان کو دیڈیگیٹ کر دی تو آئیے جناب اس بک کی سمری کی طرف اور ہم نے اس کا جو بلکل شورٹس جو بریف موسٹ بریف سمری ہو سکتی تھی وہ ہم نے اس کے اندر جو ہے انکلوٹ کی ہے اگر اس کی ضرورت پڑی ہمیں کچھ ریکوارمنٹس آئیں کچھ ریکویسٹ آئیں لوگوں کی تو اس کا جو تھوڑا الیبریٹڈ بڑھ جانے انشاءاللہ وہ بھی فیوچر میں ہم بنائیں گے آج سو جی پہلی حیبٹ ہے بی پروکٹیپ بی پروکٹیپ کا مطلب کیا ہے کہ آپ کو آپ کو انٹیسپیٹ پروبلمز بیفور دی اکر پروبلمز کے پریشانیوں کے آنے سے پہلے آپ کی تیاری ہونے چاہیے کہ اس طرح کی پروبلم آئی تو کیا کروں گا اور اس طرح کی پروبلم آئی تو کیا کروں گا اس طرح سے آپ ان پروبلمز کو آنے سے پہلے ہی روک سکتے ہیں ان کی کاؤز پر کام کر کے کہ وہ جب کاؤز پر کام کریں گے تو اس کا جو ریزلٹ ہوگا وہ آلیٹی آپ کے فیور میں ہوگا ٹھیک ہے اور اس کو ہم دوسرے پاس بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح کا ایکشن لینا کہ ایشوز آئے نا اس کو پروکٹیپ تھنکنگ بھی کہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ پروڈکٹیوٹی پلان آف ایکشن بھی اس کو کہتے ہیں تو بی پروڈکٹیو بے مطلب یہ ہے کہ یو آر کلنگ در پابلانس بیفور دیکھانے ہے بیٹ نمبر 2 ہے بگن بھی دینڈن مائن ٹھیک ہے نا کچھ بھی ہم کام شروع کریں تو ہمارے ذہن میں پہلے سے پلان ہونا چاہیے کہ ہمارے ہمارے انڈ ریزلٹ کیا ہوگا ہمارے فائنل دیسٹینیشن کیا ہوگی ہم کرنا کیا چاہتے ہیں so it means we cannot just start anything کہ ہم کچھ بھی شروع کر دیا اس کا پروپر شیپ ہمارے ذہن میں ہونے چاہیے ٹھیک ہے نا دوسرے رفاظ میں ایسے بھی کہ سکتے ہیں کہ if you are not planning to be successful you are for sure planning to fail third habit ہے put first things first put first thing first کا مطلب ہے it is personal management ٹھیک ہے نا آپ نے اپنا time and task کو اس طرح سے manage کرنا ہے کہ کیا چیز urgent ہے اور کیا چیز important ہے this you should clearly understand یہ آپ کو بہت ہی دھیان سے سمجھنا ہے دیکھئے put first thing first کا ایک simple طریقہ ہے آسانی سے سمجھنے کے لیے کہ آپ اپنی چیزوں کو prioritize کریں اور جو سب سے important کام ہے اس کو آپ سب سے پہلے کریں اگر آپ آج سب سے important کام کو آج نہیں کریں گے تو کلیا پرسو وہ کام آپ کے لیے important کے level سے یا اس کی category سے اٹھ کر urgent کی category میں آ جائے گا اور اگر بہت سے urgent کام ایک ساتھ آگے تو یقیناً یقیناً آپ کے لیے مشکلات بڑھ جائیں گی لہٰذا اپنے تمام کام کا ایک کاموں کا ایک plan بنائیے اور اس میں تمام کاموں کو ان کے اہم ہونے کے لحاظ سے point by point لکھ لی جائے اور اسی تسلسل کے ساتھ ان کو دن میں مکمل کیجئے ہمارے ہیں تو ویسے ہوتا کیا ہے کہ جی ہم کے دوسری کی تو بینڈ بجانی ہے ایکچل میں ہم یہ کر رہے ہو یہی ہماری پستی کا اور بربادی کا سبب ہے تو لوگوں کے لیے اس کا اپوزٹ جو ہے وہ ان کی کامیابی کا راز ہوتا ہے اور یہ ہماری بربادی کا سبب ہے کہ ہم صرف اپنا سوچ رہے ہوتے ہیں تو اگر آپ زندگی میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کو ہمیشہ کسی بھی ٹرانسیکشن میں جس میں خالی ایک پارٹی کا گھر فائدہ ہو رہے ہیں تو وہ ٹرانسیکشن فیل ہو گی تو آپ زندگی میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو آپ جس کسی کے ساتھ بھی کام کر رہے ہیں تو آپ کو اس کے فائدے کا بھی سوچنا ہے اور میرے ساتھ سے تو اس کے فائدے کا زیادہ سوچنا ہے then it will be 100% successful transaction ٹھیک ہے think win-win کو ہم اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ principle of personal leadership habit no.5 ہے seek first to understand then to be understood اس کا مطلب یہ ہے کہ کان کھول کے بات سن لو اور تحمل سے بات سن لو interrupt نہ کر ٹھیک ہے listen and understand completely before you interrupt talking تو بات میں ہوتی ہے بعض لوگ نہیں لیکن کرتے رہتے ہیں بھائی don't do that let the guy finish let him take the required time to express himself then you raise queries then you interrupt یہ بات لوگوں کی بہت بری عادت ہوتی ہے کہ وہ بات سنتے ہی نہیں ہیں and many of the call center agents they need to learn this very carefully وہ اس بات کو ان کے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے وہ customer کے بات کرنے سے پہلے بیچ میں interrupt کرنا شروع ہو جاتے ہیں تو اس 5th habit کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں principle of emphatic communication 6th habit ہے synergize synergize کا simple simple الفاظ میں ہے انگلیش میں تو ہم بولیں گے principle of creative corporation اور اردو میں ہم اس کو بولیں گے ایک اکیلا دو گیارہ جی ہاں دو یا اس سے زیادہ لوگوں کی کوشش یا کام کو یقجہ کریں یا اس کو لنک کریں تو اس کا جو آؤٹکم آئے گا ان دو کی کوششوں کو جمع کرنے کے بعد جو ہے وہ ان کی الگ الگ کوششوں کا جو آؤٹکم ہوگا اس سے کہیں زیادہ ہوگا یعنی ایک آدمی جو ہے وہ فرض کیا ایک پتھر کو دھکا لگا رہا تو وہ ایک specific چھوٹے سائز کے پتھر کو دھکا لگا سکتا ہے لیکن دو آدمی یا تین یا چار آدمی ملکے ایک بہت بڑے پتھر کو دھکا لگا سکتے ہیں اپنے ذہن میں پرامیٹس جو اجپ کے ان کو ذہن میں نے کرایا تو آپ امیجن کیجئے کہ وہاں پہ کتنے بڑے بڑے پتھر جو ہے ان کو موف کیا گیا تھا تو دو یو تینک ایک اکیلا آدمی کر سکتا تھا نہیں تو ٹیم ایفورٹ جو ہے وہ یہ سانٹرزائز کو دوسری میننگ میں میں نے ثانتے ہیں تینک کیوں کہ جب many people they start working together for a bigger goal then they can achieve something bigger but if they try to play individually جیسے ہم ہکی میں کرتے تھے سلیم اللہ سے کلیم اللہ کلیم اللہ سے سلیم اللہ وہ کیا ہوتا تھا تینم برک ہوتا تھا اور جب-جب بھی ہوکی ٹیم نے ہمارے کلے جا کے باول جانے ہی کوشش کی کہ گول کر یا انہوں نے ہمیشہ ہی وہ fail ہوئے تھے اور وہ they were never successful ٹھیک ہے تو یہ بہت زبردست ہی زندگی میں کامیابی کے لیے آپ کو سینرجائز کرنے کی بہت ضرورت ہے اپنے آس پاس سیمیلر کیپیبلیٹی کے لوگوں کے ساتھ آگے بڑھنے کے لیے سیونتھ ہیپیٹ ہے شارپن دس سو یعنی آری تیز کرو یعنی آپ کو جو بھی ہونا رہے اس کے پر آپ ٹائم لگاتے رہے اور اس میں مزید سے مزید اپنی نالج میں اپنی معلومات میں اضافہ کرتے رہے جو آتھر ہیں وہ اس کو چار کمپوننٹس میں ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں یعنی فیزیکل، سوشل اور ایموشنل یہ سیکنڈ ہو گیا پھر تھرڈ مینٹل اور چوتھا سپریچول یہ چار کمپوننٹس ہیں ان چار کمپوننٹس کے بتانے کے ساتھ ہی جو ساتھاں پوائنٹ تھا شارپن دس سو یہ کمپلیٹ ہوا اور ہمارے اس طرح سے ٹوٹل پورے ساتھ پوائنٹس کمپلیٹ ہو گئے تو اگر آپ کو ہم شور کہ یہ پسند آئی ہوگی اگر نہیں پسند آئی ہے تو آپ لکھئے کمینٹس میں لکھئے کیا چیز پسند نہیں آئی اگر آپ کو اس کی لانگ فارم چاہیے یعنی کے مزید ڈیٹیل میں سمبری چاہیے تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کمینٹس سے ریکویسٹ آئیں گے تو وہ بھی بنائیں گے جیسا آپ لوگ کہنے اس طرح کے کانٹنٹ دینے کے لئے ہم بیٹھیں جناب مزہ آ گیا آج زبردست قسم کے دس بارہ منٹ کے اندر آپ کو ایک بہترین ویل نون بک کی سمبری پچھا دی گئی اور اب سب سے اچھا کام کے اس ویڈیو میں بہنے والا ہے وہ یہ کہ جناب آپ ہم ان کو لسٹ کرنے جا رہے ہیں انگلیس کے اندر بھی اور اردو کے اندر بھی تو وہ بھی ملائزہ فرمائیے نوٹ کیجئے اپنے زندگی میں اپلائی کیجئے موسیقی 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 محمد اکب's youtube channel is the best channel for education with little bit of entertainment it takes a lot of time to create a good video don't you feel after watching this video you liked at least one thing about it so don't you think you can at least be generous and like and share this video and it will be fantastic if you subscribe the channel and let me know in comments which book summary you would like to see next and i promise you i will convey your message to consultant muhammad aqib cheers mوسیقی 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 mوسیقی